دو تین دن پہلے جو ہیوی آرٹلری کا حاصل بھارت کی طرف سے جو استعمال ہوا یوں لگتا تھا جیسے کوئی وہ سورٹ اف سرجیکل سٹرائک تھی پہلے میں بھی یہ سمجھا تھا کہ شاید علنسی کے مطلب کروس ہوئی ہے لیکن وہ بات میں پتہ چاہا کہ فائرنگ تھی ہے کروس فائرنگ تھی اور بڑی ہیوی تھی جس میں دونوں طرف سے اس طرح کی جو کبھی ہوتی ہے جنگی واردات میں تو کہوں گا اس کے بعد دونوں فوجوں کے مختلف بیانات ہوتی ہیں اور آپ نے چیک کیا ہوگا حسب ممول آپ ایک بہت ہی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں کیا آپ کو صورتحال نظر آتی ہے یہ جو ہے جو کل پرسوں رات کو جو واقع ہوئا ہے یہ یویول نہیں ہے اس میں جو ہے نا ہیوی آٹلری پیسز یوت ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ لائن اف کنٹرول پہ آلریڈی انڈیا نے میرا خیال انڈین آرمی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس دفعہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے یا ان کی نظر میں اگر کوئی سٹیجنگ ہوتی ہے سٹیجنگ سے میری مراد ہے کہ یہ جو جہادی جو ادھر جاتے ہیں ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی کے لیے تو وہ اس کے لیے پھر وہ ایک ریپلائی جو ہے وہ مورڈن نارمل دیں گے ایلو سی کا نارمل یہ ہے کہ لائٹ مشین گنز اور یہ آر پی جی یہ فائرنگ چلتی رہتی ہے اور وہاں کے لوکل کمانڈرز ہی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملہ ہیڈ کوارٹر سے وہ جائیں انسٹریکشنز تب فائرنگ شروع ہوگی وہ لوکل کمانڈر ٹیٹ فر ٹیٹ ہر وقت کرتے رہتے ہیں ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے تو ادھر سے جواب آنا ہوتا ہے ادھر سے جواب آئے تو ادھر سے فائرنگ ہونی ہوتی ہے لیکن اس کا ہمیشہ سے تعلق سٹیجنگ سے رہا ہے سٹیجنگ سے کہ وہ جو جہادی پاکستان آپ یہ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجتے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ اب بھی چل رہا ہوگا ورنہ اتنا زیادہ ہیوی ریسپونس نہیں ہے لیکن بٹ وی ڈونٹ ہیو ایوی اف نوئنگ کہ اس سٹوری میں جہادی جو ایلیمنٹ کی سٹوری ہے اس میں کون ٹھیک کہہ رہا انٹرنیشنل پریس کچھ نہیں کہہ رہا ہمیشہ کی طرح ہمیں یا انڈیا کی بات پر بلیف کرنا پڑے گا یا پاکستان کی بات پر بلیف کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز جو کہ سٹینٹی سے کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اس فائرنگ کے ایک چیز بہت کلیر ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اب ٹولریٹ والی کوئی چکر نہیں ہے سرجیکل سٹرائک سے انہوں نے اپنا سارا بتا دیا تھا اپنا پوسچر بہت اوفینسیو کیا تھا پھر وہ جب انٹرنیشنل بورڈر کراس کیا بالا کوٹ کی وجہ سے اس وقت بھی کلیر تھی چیزیں تو اب بھی ایون نارمل فائرنگ پہ بھی وہ انہوں نے ہیوی ارتلری پیسیز یوز کی ہیں اور اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان میں کلیرلی نظر آ رہا کہ وہ کتنا شدید ہویا پاکستان میں تو اس میں ڈیٹیل میں گئے کہ انڈیا نے ٹھیک فائرنگ کی اور پاکستان نے ٹھیک کچھ کیا ایک چیز دو چیزیں بہت کلیرلی نظر آ رہی ہیں ایک تو انڈیا کی طرف سے پاکستانی سائیڈ آف کشمیر پہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جیسے انڈیا سنجھے کہ اس کے انٹرسٹ کے اور سیکریٹی کے خلاف ہے وہ ٹولریٹ نہیں ہونے لگی اب وہ چھوڑے وہ فائرنگز اور وہ چیزیں آپ نہیں میرا خیال ہے وہ انڈیا نے میسیج کلیر دی ہے اور دوسرا جو ہے کہ آپ پاکستانی سائیڈ آف کشمیر میں میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ یہ ٹینشن لو سی پہ بڑھتی ہے اور جتنا زیادہ وہ ہوگا اتنا زیادہ پاکستانی کشمیر کے اندر ایک قویسچن جو کشمیر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنلائز ہو گیا انٹرنیشنلائز ہو گیا وہ انڈیا کے لیے تو انٹرنیشنلائز ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ایک زمانے میں انڈیا کے لیے بری بات تھی یا ایبرگریشن سے پہلے لیکن اب وہ پاکستانی کشمیر بھی انٹرنیشنلائز ساتھ ہی ہو رہا ہے کہ اب اس کشمیر کے حوالے سے کیا صورتحال ڈیولپ ہونی ہے اس بات پر ہم میرا خیال ہے پانچ اگس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر میرا خیال ہے کہ اب ایک کونسنسس جو ہے ورلڈ کمیونٹی کا اس حوالے سے چیزیں اب وہ ڈے بائی ڈے کلیئر ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں پہلے میرا یہ خیال تھا سے آج سے چھے آٹھ مہینے پہلے کہ شاید پورے کشمیر کی بات ہوگی لیکن جب ابرگوزشن ہوا آرٹیکل 370 کا تو اٹ واس کلیئر کہ جی وہ انڈین کشمیر والی تو سٹوری تیہ ہے اب جو بھی ڈیولپمنٹ ہے یا جو بھی کچھ ڈیسائیڈ اگر ہونا ہے تو وہ پاکستانی کشمیر کی طرف سے ہونا ہے اس میں ایک اور پریئر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت وہ چائنا ہے اب وہ چائنا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تم کشمیر کے بارے میں جو بھی بات کرو نہ کرو کیسا بھی ہو تو وہ گلگت بلسستان کا کیا کرنا ہے وہ تو کیا کرتے ہیں چائنا اس کو اپنے حوالے سے دیکھتا ہے جبکہ انڈیا اسے کشمیر کے پارٹ کے طور پر سمجھتا ہے پاکستان بیچارہ کہتا ہے کہ نہ تو یہ انڈیا کا ہے چائنا کا ہے یہ تو میرا پارٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ چائنا جو ہے وہ مجھے نہیں پتا یہ فار فیش تینگز ہیں وہ بہت زیادہ شراؤڈیڈ ہوتی ہیں یہ اس طرح کی چیزیں لیکن میرا خیال ہے کہ چائنا بھی اپنا ایک رول اب وہ کرنا چاہ رہا ہوگا سپیشلی نورڈن ایریاز کے حوالے سے دیکھیں چائنا نے ایک بہت بڑے حصے پر پہلے ہی قبضہ کیا ہوا جو پاکستان نے اسے گفٹ کیا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گلگت اور بلتستان بھی چائنا لینا چاہ رہا ہے لینا نہ بھی چاہ رہا ہو تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ انڈیا اس طرح سے دیکھیں لڈاکھ میں نا چائنا کا جو سین ہے چائنا کا کوئی امیڈیٹ شیئر ٹاؤن لڈاکھ کے اردگرد بھی نہیں ہے تو چائنا کے لیے چائنا کا بورڈر تو ہے لیکن وہ ویلڈرنیس والا سین ہے جبکہ ایدھر اگر آئیں تو گلگت بلتستان ایک بڑا وائبرانٹ علاقہ ہے وہاں بے بیشمار لوگ رہتے ہیں اور وہ سارا فرز کریں میں ایک سینریو جسٹ ایک میں فرز اسیوم کر کے ایک سینریو کر رہا ہوں کہ فرز کریں از ایک پاٹ گلگت بلتستان جو ہے